اسرائیل پر حماس کے حملے کی ورسی کے موقع پر جیروسلم نے لیبنان کے بیروت شہر اور نورڈن گازہ پر جبردست حملے کیے ہیں ایک کے بعد ایک کئی گھاتک حملوں سے لیبنان کا بیروت تھر رہا ہوتھا ہے اسرائیل ڈیفینس فورسز نے ہجباللہ کے کمانڈ سینٹر، ہتھیار بھندار، سرنگوں اور اس کے انفرسٹرکچر کو نشانہ بنا کر یہ حملے کیے ہیں آئی ڈی ایف کے حملے میں امارتیں دھواں دھواں ہو گئیں سڑکوں پر ملوہ فیل گیا دھماکوں کے ویڈیو بتا رہے ہیں کہ آئی ڈی ایف نے کتنے پاورفل بلاسٹ بیروت کے اندر کیے ہیں اسرائیل نے بیروت کے دشنی شہر سینل فل میں ایک کے بعد ایک بلاسٹ کیے دھماکیں اتنے جوڑدار ہیں کہ بلاسٹ کے بعد دھووں کا گوبار اٹھنے لگا ہجباللہ کے ٹکانوں پر کیے گئے اسرائیلی اٹیک میں بھاری تباہی کی آشنگ کا جتائی جارہی ہے ادھر اسرائیل کے ہائفہ شہر پر بھی پشلی رات ہجباللہ نے راکٹ دا گئے اسرائیل نے وقت رہتے ہیں ان حملوں کو روک لیا لیکن کچھ راکٹس رہائشی علاقوں میں بھی گرے جس میں چھے لوگ غائل ہوئے امارتوں کو بھی نقصان پہنچا آئی ڈی ایف نے کنفرم کیا کہ لیبنان کی طرف سے دا گئی مسائل کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکامی کی قارن مسائل رہائشی علاقے میں جا گئی جسے ہائفہ شہر میں کچھ امارتیں چھتی گرست ہوئیں ہائفہ پر ہوئے مسائل اٹیک میں چھے ناگرک غائل ہوئے وہیں دھر اسرائیل پر ہماس کی حملے کی برسی کے موقع پر نیتنیاہو نے رویوار کو نورڈن بوجر پر آئی ڈی ایف بیس کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اتری کمان کی پرمک کے ساتھ آئی ڈی ایف کے سولجر سے ملاقات کر ان کا حوصلہ بڑھایا آپ کو بتا دے کہ نورڈن بوجر وہی علاقہ ہے جہاں سے آئی ڈی ایف لگاتار لبنان کو ٹارگٹ کر رہا ہے پی ایم نیتنیاہو نے اپنے سینکوں کو شاباشی دی ہے نیتنیاہو نے کہا کہ دشمنوں پر آپ کے پرہار نے دنیا کو چونکا دیا ہے اسرائیل کے وردان بنفی نیتنیاہو نے کہا کہ میں یہاں اتری سیمہ پر آئی ڈی ایف سینکوں کے ساتھ ہوں یہاں سے کچھ میٹر کی دوری پر سیمہ پار ان کے ساتھی ہیں جو ہمارے سمودائے پر حملہ کرنے کے لئے ہجباللہ توارا تیار کیے گئے آتنکوادی ڈھانچے کو نشٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی نیتنیاہو نے کہا کہ ایک سال پہلے ہمیں ایک بھیانک جھٹکا لگا تھا پچھلے بارہ مہینوں میں ہم باسفقتہ کو پوری طرح سے بدل رہے ہیں آپ نے ہمارے شطروں پر جو پرہار کیا اس سے پوری دنیا چکت ہے اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں آپ جیت کی جنریشن ہو تو آپ کو بتا دے کہ ہماس کے حملے کی برسی کے موقع پر جیروسلم نے لیبنان کے بیرود شہر اور نوردن گاجہ پر یہ جبردست حملے کیے ہیں جس کے چلتے کئی گھاتک حملوں سے لیبنان کا بیرود شہر پوری طرح سے تھر رہا ہوتھا ہے ہجباللہ کے کمانڈ سینٹر ہتھیار بھنڈار سرنگو اور اس کے انفرسٹرکشر کو نشانہ بنا کر اسرائیل ڈیفینس فورسز نے یہ حملے کیے ہیں جس کے چلتے امارتیں دھواں دھواں ہو گئی ہیں سرگو پر بھی ملوہ فیل گیا ہے اور یہ ویڈیوز دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پاورفور بلاسٹ بیرود کے اندر کیے گئے ہیں